ہیلو دوستو نمشکار تو چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اوفیشل یہ دیکھ سکتے ہیں ایساسی کی اوفیشل ویپ سائیڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھرتی آئی ہے وہ کس کس دیپاٹمنٹ میں آئی ہے تو یہاں پہ جی ڈی میں آئی ہے ایسیس ایف میں آئی ہے اور یہاں پہ بہت صرف پدو پہ بھرتی نکل کے آرہی ہے یہاں پہ اسام کے انطرگطے آئی ہے سپائی کے انطرگطے آئی ہے بھرتی اور سی اے پی اف ایسے سف سبھی کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھرتی آئی ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اپنے موبائل میں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں جو بھرتیاں آئی ہیں وہ میل کینڈیڈیٹس کے لیے کتنی اور فی میل کینڈیڈیٹس کے لیے کتنی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پارٹ ون کے اندر جس کے اندر جو بھرتی نکل کے آئی ہے اس کے اندر کن کن ڈپارٹمنٹ بھرتی نکلی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورس وائز کنسولیٹر ویکنسی آپ کونسٹیبل جی ڈی سینٹرل آرم پولیس فورس ایس ایس ایف ہو گیا یعنی کی اس کے بعد سے رائفل ہو گیا اسم رائفل ہو گیا سپوائی ہو گیا نارکوٹی شاید جسے ہم ان سی بی کے نام سے جانتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھرتی نکل کے آئے وہ سب سے پہلے بی ایس ایف کے اندر کتنی بھرتی ہے تو بی ایس ایف میں ٹوٹرہ ہجار آٹھ سو تہیدالیس تیراسی بھرتی ہے وہیں سی آئی ایس ایف کی بات کر لیتے ہیں تو پانچ ہجار سے بھی ادھیک پد ہیں سی آئی ایف کے اندر بات کر لیتے ہیں تو دس ہجار پانچ سو نوازی پد ہیں اور ایس ایس ایف کی بات کر لیتے ہیں تو دو ہجار اکتیس پد ہیں آئی ٹی بی پی کی بات کر لیتے ہیں تو چار ہجار سات سو چانوے پدو پہ بھرتی آئی ہے اسم رائیفل کے اندر تین ہجار پانسو تینیس پدو پہ بھرتی آئی ہے وہیں بات کر لیتے ہیں ایسے سف کے اندر تو ایک سو ساٹھ بھرتی ہے اگر ٹوٹل بھرتی کی بات کر لیتے ہیں میل کانڈیڈیٹس کے لیے کتنی ہیں تو چوالیس ہجار چار سو انتالیس بھرتی آئی ہے کیول میل کانڈیڈیٹس کے لیے وہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں فیمیل کٹیگری کیلئے کیا نہیں فیمیل کیلئے کتنی بھرتی آئی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فیمیل کٹیگری کے جو بھرتی آئی وہ ٹوٹل پانچ ہزار پانچ سو تینہتر پدوں پہ بھرتی آئی ہے اگر ان دونوں پدوں کو اگر ہم جوڑ دیتے ہیں تو پانچ ہزار بارہ پد ہو جاتے ہیں تو ان پانچ ہزار بارہ پدوں پہ ٹوٹل بھرتی آئی ہے جس میں سے ابھی پارٹ بھی الگ ہے اس میں اگر ہم بات کر لیتے ہیں انسی بی کے بارے میں انسی بی میں دیکھئے ایک سو پچھتر پدو پہ بھرتی آئی ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے آپ کو پچاس ہزار ایک سو ستاسی پدو پہ بھرتی نکل کے آئی ہے ایسے سی میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا کہ اس سال زیادہ ہی بیکنسیٹ دیکھنے کو ملنے کیونکہ اگلے سال الیکشن ہونے والا ہے تو اگر آپ اس بھرتی کو مس مت کریے گا اپنے موبائل سے ضرور اپلائی کیجئے گا کب سے اپلائی ہوگا کیا ایج رہے گی اور کتنی فیس لگنے والی ہے کمپلیٹ جانکاری میں آنے والے اپڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایسے کی ویکنسی کتنی ہے ایسٹی کی ویکنسی کتنی ہے اور او بی سی والوں میں کتنی ویکنسی ہے اور یہاں پہ ایڈی بیس والوں کے لیے یہاں کٹیگری ویکنسی کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے فیمیل والوں میں فیمیل میں جو ایسٹی ہیں یا پھر او بی سی کے انترگت آتی ہیں یا پھر جنرل کے انترگت کتنی فیمیل آتی ہیں ان کی یہاں پہ ویکنسی دی گئی ہے دوستو نوائز پیچھے بہت ہی آ رہی ہوگی آپ کو نوائز میں دھیان دینا نہیں ہے آپ کو مہتپور امڈوئنٹ پہ دھیان دینا ہے تو یہ بھرتیا کب سے لائب ہو جائیں گی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا ابھی یہ بھرتیا لائب نہیں ہوئی ہے تو اس بھرتی کا لائب ضرور اٹھائیں آئی ہو پاشا کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی جانکاری اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے